میرا خیال ہے کہ جب ناہل آدمیوں کو آپ اچھی سیٹوں پہ باؤ گئے ہیں دیکھیں تو یار یہ کمزوری کیوں ظاہر کر رہے ہو کہ وہاں میں بڑا دکھ ہے ہمیں فون نہیں آیا سوہ موٹ بھائی انڈیا کا سننے ذرا انڈیا کا جو ایکٹر ہے اس کے ساتھ یادتی کی انہوں نے ائرپورٹ پہ آہ شاروخان شاروخان کے ساتھ انہوں نے کہا انہوں نے تو سی ہاں کے بیکھو انڈیا ہے انڈیا جیسے ملک نے کہا اچھا موید یوسف صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فینانچل ٹائمز نے میس کوٹ کیا ہے بلکل آؤٹ آف کانٹیکس تھے کانورسیشن وز کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کانورسیشکرگاہ میں موجود مقامی افراد کا کہنا ہے کہ شہر کے جن علاقوں پہ طالبان کا قبضہ ہے وہاں حکومتی ہے وائی پورسز کی جانب سے شدید بمباری جاری ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا کرے ڈیپلومیٹک لگا ہے مجھے کیا ان کی کال آنے سے ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آ جانا تھا اور یہ جو سلیوش قسم کی منٹیلٹی ہماری ڈیپلومیسی میں ہے مہین موید یوسف کا بڑا فین ہوں اس نے کارن تھاپر کو بڑا اس نے ٹھیک بڑا وہ تکڑا جنرلسٹ ہے اس کو اس نے مگر یہ انہوں نے کیا کیا نئے انٹریویو دی کال کیا تو تم بھی کال نہ کرو میں نے کچھ تو یار رسپیکٹ ہونی چاہی یہ کبھی پہلے ایسا پریسیڈنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی سٹیٹ آیا ہے اس نے آفس لیا ہے یا اس نے فون کرتا ہے مختلف ملکوں کو تو کسی نے اعتجاد کیا کہ یہ آپ نے ہمیں کال میں نے ازرائیل کا ایک دفع سونا تھا میرے خیال میں ازرائیل کو ڈیلے کیا تھا تو یہ غیر ڈیپلومیٹک ہے میرے حالی ہے کہ ریاستوں کے درمیان بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بتانے کی ضرور نہیں ہوتی اور دنیا کا کوئی لاؤ نہیں ہے کہ مرکل پریسیڈنٹ سب کو فون کرے اس کو ایشو کیوں بنائے جس طرح آپ کا میرا انسانی ریلیشن ہے میں آپ سے لڑ سکتا ہوں آپ مجھے فون نہیں کرتے میرا لیے بڑی نامکول سی بات ہے اور اگر آپ نے یہ بات کرنی بھی تو پبلکل ہی نہ کرتے میرا خیال ہے کہ جب نہ الادمیوں کو آپ اچھی سیٹوں پہ باؤ گئیں دیکھیں جب حضر اعظم پاکستان عمران ہاں اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک وعد آپس میں مشاورت کے بعد یہ کیا تھا کہ ہم میرے بیس نہیں دیں گے اور ہمیں خطرہ تھا کہ امریکہ کی طرف سے رییکشن آئے گا وہاں میں تنک کرے گا جب وزیر آدم نے ملک کی وقار کے لیے انٹرویو ٹری دیا امریکہ ٹی وی کو کہ ہم نے نہیں بیس دینی تو یار یہ کمزوری کیوں ظاہر کر رہے ہو کہ وہاں میں بڑا دکھ ہے ہمیں فون نہیں آیا سوگ وٹ بھئی وزیر آدم تو وزیر آدم یہ کیا پرائیم منسٹر کا اختیار کام ہو گیا ہے کیا آئین میں لکھا ہے کہ اس کو امریکن صدر نے لازمی فون کرنا ہے مجھے بتائے نا یار یہ کمزوری بتا رہے ہو آپ مجھے ایک انسیڈنٹ پتا ہے اور جو مجھے ایک ریٹائر جنرل صاحب نے بتایا تھا ہمارے دوست نے کہ ایک ہمارا جنرل کاکڑ صاحب تھے اور کاکڑ صاحب کے ساتھ وہاں کوئی اس طرف کے ہوا تو انہوں نے اسی وقت کا واپس چلو آرمی چیف تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی میٹنگ نہیں کرنی چلو واپس چلو انڈیا کا سننے ذرا انڈیا کا جو ایکٹر ہے اس کے ساتھ یادتی کی انہوں نے ائرپورٹ پہ آہا شاہ رکھان شاہ رکھان کے ساتھ انہوں نے کہا انہوں نے تو سی ہا کے بیکھو انڈیا ہے انڈیا جیسے ملک نے کہا اچھا موید موید صاحب نے ایک بڑی بڑی بانجی بات دیا موید صاحب نے یہ لفظ کہہ کے ہمیں بھی تھوڑا سا ڈیفنسیو کر دیا یا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹیلی فون کال کیوں نہیں کی بھئی نہیں کی نا کہ میرا وزیر اعظم ہے جو اس نے فیصلہ کی ہے ٹھیک کی ہے اس کے ساتھ اور بڑی انہیں ایک انٹرسٹنگ بات کی ان سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ جب امریکہ کے دورے پہ تھے تو آپ کے وزیر اعظم نے تیک انٹرویو میں کہہ دیا کہ امریکہ نے ستیاناس کر دیا فانستان کا تو انہوں نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ وہ میرا وزیر اعظم میں میں اس کے مطاعت ہوئی ہیں یہ پاکستان کا سوچہ انہیں کہ نہیں نہیں ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کون سی باتیں انٹرنیشنل انٹرویو میں کرنی ہو سکتے ہیں ہم پر بندی لگا دیں مجھے یہ بھی نہیں سمجھے یار ان کو موید جوسف صاحب کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ہلری کلینٹن یہی بات اس نے ان ریکارڈ کہی تھی کہ جب ہم نے یہاں تباہی کی اور تباہی کے بعد ہم سب کو چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے اور ہمیں دوبارہ ہم یہ نہیں کریں گے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی تو یہ کہتے کہ یہ بات تو آپ کی سابقہ جو پریزیڈنشل امیدوار ہے اور یا جو آپ کی سیکٹر میرا خیال ہے ان سے لوز وال ہو گئی ہے جو ملک نے ایک بقیدہ پرائیم میسٹر نے جذبات میں فیصلہ نہیں کیا تھا انٹرویو سوچ سمجھ کے دیا تھا سرہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن پاکستانی کے عادت کو نظر انداز کرتے رہے تو پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز ہے ناظرین یہ ہیڈلائنز پوری دنیا کے اندر ابھی چل رہی ہے اور افکرس پینٹنگ ای بیوٹیفل پکچر اور ای بیری پوزیٹیو اور سیکیور پکچر اف پاکستان وچ کیا باقی ایسی حقیقت ہے آوی ڈیسپرٹ فور اس کال ہم نے جب شام عمود قریشی صاحب سے اس حوالے سے انٹرویو کیا انہوں نے بھی کیجولی اس کو شرگ آف کر دیا کہہ کے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب کرنا ہوگا کر لیں گے بڑے منجوے سیاستدان ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بلکہ آپ ان سے پوچھئے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں ہمارے قومی سلامتی کے مشیر ادھر جا کے کمپلین کیوں کر رہے ہیں بات کرتے ہیں مہید یوسف صاحب سے قومی سلامتی کے مشیر ہیں امریکہ میں موجود ہیں ابھی مہید صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا سر وہاں جا کے آپ نے ٹیلی فون کال نہ کرنے کو ایک ایشو بنا دیا اور ادھر بیٹھ کے آپ لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیا بات ہے سر کانورسیشن یہ ہے کہ ایک فون کال ہے آئے گی تو we will اور نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے ہمیں غرض ہے سبسٹنس سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پروسس آگے کیسے چلانا ہے جنیوہ کے بعد یہاں پہ بہت وقت ہم نے گزارا اس کے فالو اپ کو دیکھنے میں کونسی چیز ٹھیک چل رہی ہے کونسی کونسی سیکٹر میں کام ٹھیک ہو رہا ہے کہاں سلو ہے اس کو امپروف کرنا ہے بھی کوئی زیاد رکھیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلق کی صرف افغانستان کی نے پھر موید یوسف صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فینانچل ٹائمز نے مس کوٹ کیا ہے بلکل آوٹ آف کونٹیکس ہے کونسیشن وز کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کونسیشن یہ تھی کہ ہم سبسٹنس پہ آگے کیسے جائیں گے اور پھر انہوں نے پوائنٹیڈلی یہ بات کرنا شروع کر دی کہ نہیں نہیں لیکن آپ بتائیں تو صحیح نا کہ کیوں نہیں کال ہوئی ہوگی جس پہ میرا جواب بڑا سادہ تھا کہ اگر کال آئے گی تو بالکل ویلکم اگر اتنا اہم ملک ہے پاکستان تو ہم تو تیار ہیں لیکن دونٹ سی کہ ہم کوئی ڈیسپٹ ہیں انہوں نے آدھا حصہ تو وہ بتا دیا پاکی نہیں بتایا پر فرنکلی یہ انٹرویو کوئی گھنٹے کا تھا اور it was on بائی لیٹریل ریلیشنشیپ ان افغانستان سر مگر اس اس سٹوری کے اندر تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے یہ بھی کہا گیا کہ دیگر آپشنز کی ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ نہیں کال آئے گی امریکہ کی تو ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں یہ کون سے دیگر آپشنز ہیں پاکستان کے پاس اس پہ وضاحت آپ نے نہیں کی that's also included in this دوسرے آپشنز جو ہیں یہ بھی ابھی میں نے دیکھا بات یہ ہے کہ سوال اگر یہ ہے if the question is کہ جی پاکستان ہے وہ وہاں پہ پاکستان میں کر رہا ہے امریکہ جو ہے تو فرض کریں کہہ دے کہ جی پاس ہم نے تو کر لیا کرنا ہے تو یس پاکستان ہے زیادر آپشن کسان خطے کے ساتھ کام کرے گا از خود کام کرے گا افغان کوتوں کے ساتھ کوشش کرے گا obviously the other options افغانستان پر موجود مقامی افراد کا کہنا ہے کہ شہر کے جن علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہے وہاں حکومتی ہوائی فورسز کی جانب سے شدید بمباری جاری ہے افغان طالبان کے مرکزی ترجمان ضبی اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی فورسز نے انڈین حکومت کے فرام کرنا جنگی جہازوں سے منگل کی صبح امریکی ہے جنگی جہازوں نے بھی لشکرگاہ پہ طالبان جنگ جوہوں پہ دو مرتبہ شدید بمباری کیا افغانستان میں گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے عام طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ طالبان دہی علاقوں پہ قبضہ کر رہے تھے اور صبحی دارالحکومتوں قبضے کی بجائے اس کے اردگت گھیرہ تنگ کر رہے تھے لیکن اب طالبان نے صبحی دارالحکومتوں پہ بھی حملے تیز کرتی ہیں اور اس وقت حیرات لشکرگاہ اور کندہار میں شدید لڑائی جا رہی ہے جبکہ دارالحکومت قابل بھی دماغوں کی کون سے لرز اٹھا ہے اور افغان وزیر دفاع جنب بسم اللہ محمدی کے گھر پہ نہ صرف خٹکش حملہ ہوا بلکہ چار فدائیین نے ان کے گھر میں گھس کر شدید فائرنگ کی لیکن اس میں وزیر دفاع محفوظ رہے اس وقت افغانستان میں آگ اور خون کا یہ کھیل کس کروٹ بھیٹے گا اور گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے اسے تو میں آپ کو آگاہ کروں گا طالبان نے کابل میں بم تباکے اور فدائی حملے کی بھی ذمہ داری قبول کر لی ہے افغان طالبان کا تو کہنا ہے کہ جیساں افغان فورسز بے گنا شہریوں پر فضائی حملے کر رہے ہیں اس کا بدلہ کابل میں بیٹھے لوگوں سے لیا جائے گا اور کابل کے گرین زون جہاں عالی حکومتی اور دیداروں کے ساتھ ساتھ فارت خانے بھی موجود ہیں جس کی سیکیورٹی کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ سٹیل کی دوارہ ہے اس حملے نے تمام پولٹ کھول دی ہیں پہلے کابل میں بہت بڑے دماغی کی آواز سنی گئی جسے پورا شہر ہل کر رہے گا پھر فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو جب سے پاکستان کے نسے موید یوسف نے بیان دیا ہے کہ امریکن راشپتی پاکستان کو فون کرے ریمران خان سے بات کریں اسی ٹائم سے پاکستان کی لنکہ لگی پڑی ہے چاروں طرف پاکستان ہسی کا پاتر بن گیا ساری دنیا ہسری ہے ان کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا گصے میں آ چکے کہہ رہی اس بندے نے ہماری ناکٹ آ کے رکھ دی اس گنوار آدمی کو کس نے نسے بنا دیا کبھی کوئی ایسی باتیں کرتا ہے انٹرنیشنل سٹیج میں جا کے اور وہ بھی خاص طور پر دیش کا نسے اس سے پتا چلتا ہے یہ نسے کتنا نیا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں آتا کل سے پورے پاکستان میں ماتم کا محول ہے اور یہ کہہ رہا ہے آہ ساری دنیا ہم پہ حسری ہے کیونکہ اس نے ایسا کانڈ کیا ہے جو ہمارے پورے اتحاس میں کسی نسے نے نہیں کیا اس سے ہم نے اپنی کمجوری دکھا دیا اور جب اتنی ساری برائی ہو رہی ہے پاکستانی نسے کی اس کے بعد پاکستانی ایسے کا ساوپڈوئر اپڈیٹ کر دیا پاکستان آرمی نے اور وہ ٹی و میں آکے بول رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بیان نہیں دیا تھا وہاں کے اکھوار نے گلت چھاپا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستانی نسے کو بلگو سمجھ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل سٹیج پہ جا کے کس طریقے سے بات کری جاتی ہے دو کنٹریوں کے بیچ میں کس طریقے کے تعلق ہوتے ہیں اور ڈیپلیمیٹک سمبند بنانے میں کیا چیز جروری ہوتی ہے اس نے ایسا کا بادہ کر دیا ہے کہ پوری پاکستان کی اس سمیں بیس دی ہو رکھی ہے اور پاکستان کو سمجھ نہیں آرہا کیا کریں اور اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان کا جائے ان دوستو دھنیواد